السلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ پیپ سلوشنز کی طرف سے لارول 11 کی اس ویڈیو ٹیٹوریل سیریز کے پارٹ 2 میں خوش آمدید کرتا ہوں میرا نام عمران قاسم ہے اور آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم جو دیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے اس کو سیٹ اپ کرنا سیکھیں گے اور جو پری ریکویزٹس میں نے لاسٹ پارٹ 1 میں وہاں دے لاسٹ ویڈیو ٹیٹوریل میں آپ کو بتائی دی انہی پری ریکویزٹس کو ہم سیٹ اپ کریں گے اپنے وینڈوز کے آپریٹنگ سسٹم میں اور آپ ایکارڈنگلی جیسے میں وینڈوز کے سسٹم میں مینوالی ساری چیزیں کروں گا آپ اگر میک یوزر یا لینکس یوزر ہیں تو اس میں آپ کے پاس کمانڈز اویلیبل ہیں جن کی مدد سے آپ یہ چیزیں سیٹ اپ کر سکتے ہیں سمپلی آپ کو پی ایچ پی چاہیے تو میک والے یوزر جو ہیں وہ برو کمانڈ کو یوز کر سکتے ہیں تو انسٹال پی ایچ پی اور جو لینکس والے یوزر ہیں وہ سوڈو ای پی تی یا پی تی گیٹ کے نام سے جو پیکج انسٹالر ہوتے ہیں ان کو استعمال کر کے اس کے انوائرمنٹ کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں سو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو ٹوٹوریل کو اند تک دیکھیں گے اور اس کو لائک بھی کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے اس چینل پرفیکٹ ویب سلوشنز پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو پریس کرتے ہوئے آل نوٹیفکیشنز کو بھی آن کر لیجئے گا تاکہ آنے والے ویڈیو ٹوٹوریلز کے اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تینکیو ویری مچ تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کے اس لاروال 11 کے ویڈیو ٹوٹوریل کو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ایچ پی کو کیسے ہم اپنے ونڈوز کے آپریٹر سسٹم میں ونڈوز میں انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کو اکسس کر سکتے ہیں فرم کمانڈ لائن کیونکہ موسٹلی لاروال کے لیے ہمیں جو کمانڈز رن کرنی ہے وہ کمانڈ لائن سے ہی رن کرنی ہے تو اس لیے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں پی ایچ پی ڈاٹ نیٹ پر موجود ہوں اور یہاں سے اپنے ڈاؤنلوڈ کے سیکشن میں آنا ہے اور ڈاؤنلوڈ کے سیکشن میں یہ جو وریجنز ہیں یہ لینکس کے لیے ہیں یعنی میک او ایس اور لینکس کے لیے آپ نے آنا ہے یہاں پر ونڈوز ڈاؤنلوڈ میں ونڈوز ڈاؤنلوڈ میں جب آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا جس میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ لیٹسٹ وریجن پی ایچ پی ایٹ پوائنٹ 3.4 ہے سو اگر آپ صرف اور صرف لاروال کو انسٹال کر رہے ہیں تو میں یہی ریکمینٹ کروں گا کہ آپ اس وریجن کو ہی ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کریں 2.2 ورجن جو ہے وہ مینیمم جو ریکوائرمنٹ ہے لاروال 11 کے لیے آپ یہ بھی انسٹال کر سکتے ہیں تو آپ نے دو ورجن آپ کے پاس ایک ہے نون تھریڈ سیف اور ایک ہے تھریڈ سیف سو نون تھریڈ بیسیکلی ملٹی تھریڈنگ کے بغیر کیپیبلٹی کے بغیر یہ ران ہوتا ہے اور یہ ملٹی تھریڈنگ کیپیبلٹیز کے ساتھ ہوتا ہے اگر آپ اپنے پروجیکٹ کے اندر ملٹی تھریڈنگ کو انیبل کر رہے ہیں تو اس کے لیے پھر میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس والے پیکج کو ڈاؤنلوڈ کریں ادر وائز آپ اس پیکج کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں اس پیکج کو ڈاؤنلوڈ کروں گا VS16 X64 Thread Save تو میں یہاں پر zip پر کلک کروں گا تو zip file ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی میرے ڈیسک ٹاپ پر اس کے بعد میں اس کو کسی بھی location پر extract کر سکتا ہوں C drive میں D drive میں E drive میں کہیں پر بھی آپ اس کو ایک particular folder میں save کر لیں تو میں نے یہاں پر اس کو C کے اندر لارا گھون کے اندر bin folder میں php folder کے اندر یہاں پر یہ دیکھیں میرے پر تین ورجنز اور بھی ہیں 8.2.5 بھی ہے اور یہاں پر 8.3.4 win32 vs16 x64 یہ میں نے انسٹال کر لیا ہے اور 7.4 کا ورجن میرے پاس non threading it ہے باقی تین ورجن thread والے ہیں ٹھیک ہے تو میں ان میں سے کوئی سب بھی ورجن use کرنا چاہوں تو میں use کر سکتا ہوں اب اس کو use کیسے کرنا ہے تو use کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے settings میں آنا ہے یہاں پر آپ settings میں آئیں گے setting میں آگر system میں آنا ہے آپ نے اور یہاں سے آنا ہے about section میں about کے اندر آپ کو ملے گا advanced system settings یہاں پر آپ کے پاس ایک pop up window اپن ہوگی system properties کے نام سے یہاں سے آپ نے آنا ہے advance والی tab پر یہ ہے advance tab پر اب by default جب یہاں سے آئیں گے تو definitely ادھر ہی آئیں گے یہاں سے آپ نے click کرنا ہے environment variables پر پھر آپ کے پاس دو قسم کے environment variables ہیں ایک current جو logged in user ہے جیسے یہاں پر لکھا ہے it's me اور ایک system مطلب کوئی بھی user جو logged in ہوتا ہے اس کے لیے کیا آپ نے setup کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو ایک ملے گا path کے نام سے variable اور اس کے اندر کچھ values ملیں گی آپ نے اس کو double click کرنا ہے اور یہاں پر already میں نے کافی ساری چیزیں add کی ہوئی ہیں جو by default کچھ lara gone سے ہیں کچھ جو پلیٹ فارم سے related ہیں مطلب android sdk سے related ہیں اور اسی طریقے سے python سے related ہیں تو یہاں پر end پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر میں نے c lara gone bin php php 8.3.4 win32 vs16-x64 یہ path میں نے define کر دیا ہے یہ path مجھے یہاں سے ملا ہے یہاں پر میں double click کروں تو یہ دیکھیں یہ سارا ہے اس کا php.exe php.win.exe یہاں پر موجود ہیں تو یہاں پر میں click کر کے اس کو right click کر کے copy کرلوں گا اور پھر its advanced system properties میں آ کر میں اس کو یہاں پر paste کر سکتا ہوں اس طریقے سے paste کر دیا اب میں okay کرتا ہوں اس کو بھی okay کرتا ہوں اس کو بھی okay کرتا ہوں اور اب اگر میں یہاں سے اپنے system سے powershell command prompt کچھ بھی open کرتا ہوں اور یہاں پر میں php-v لکھوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اس نے بتا دیا کہ php 8.3.4 CLI version جو ہے وہ آپ نے install کر لیا ہے اب آپ php کی commandز کو run کرنے کے لیے ready ہیں so اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس php-php جو ہے وہ globally آپ کے command prompt پر available ہو گئی ہے okay تو اب جو next چیز ہمیں چاہیے php install کرنے کے بعد وہ ہے composer so composer جیسے میں نے بتایا dependency manager ہے for php اب جو mac اور linux کے user ہیں وہ terminal سے اس کو sudo apt یا brew کے ذریعے install کر سکتے ہیں تو window والے users جو ہیں وہ download کے section میں یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر ایک composer-setup.exe file آپ کو ملے گی یہ download and run اس کو آپ نے download کرنا ہے composer-setup.exe اس کو click کرنا ہے کہیں پر بھی آپ desktop پر اس کو save کر لیں تو یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس download ہو چکی ہے اس کو آپ open کریں تو اب یہاں پر وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس کو کس کے لیے use کرنا ہے تمام user کے لیے یا صرف اپنے لیے میں کہتا ہوں install for all users تاکہ globally accessible ہو یہاں پر yes پر click کریں گے prompt where آئے گا تو یہاں پر اب sorry اب آپ کے پاس ہے set up will install composer so یہاں پر آپ کے پاس ہے developer mode take control and just install composer and uninstaller will not be included ہمیں uninstaller کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ہم اس کو developer mode میں کیونکہ ہم developer ہیں تو definitely developer mode میں اس کو install کریں گے next پر click کریں گے پھر آپ نے بتانا ہے کہ اس کو آپ نے کہاں پر install کرنا ہے میں normally اس کو install کروں گا اسی composer والے folder میں ہی کر لیتے ہیں آپ کہیں پر بھی کر سکتے ہیں اس کو so next کریں گے پھر وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ php کا version اگر تو آپ نے globally advanced property میں جو بھی version set up کیا ہوئے یا جتنے بھی versions set up کیے ہوئے ہیں وہ سارے یہاں پر list میں آ جائیں گے تو composer کو specifically ہم نے بتانا ہے کہ کس version کو اس نے use کرنا ہے تاکہ properly جو packages وغیرہ ہیں وہ اس version کے حساب سے install ہو سکیں تو یہاں پر میں نے اس کو 8.3.4 بتا دیا next پر click کیا اور یہ دیکھیں آپ کا if you need to ہمیں proxy وغیرہ use کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو install پہ اب ہم click کریں گے یہ ہے ہمارے پاس destination for composer اور یہ ہے ہمارے پاس destination of php جہاں پر php پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے انسٹال کریں گے تو یہ کہہ رہا پلیز read the following you must open a new command window to use composer ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ finish کر دیں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ composer بھی successfully installed ہو چکا ہے تو اس کو check کرنے کے لئے ہم terminal پر آئیں گے دوبارہ سے واپس سے میں terminal پر آ چکا ہوں اور یہاں پر لکھوں گا میں composer ڈیش وی ڈیش وی اور انٹر کروں گا تو اگر یہاں پر یہ میرے پاس اس طریقے سے composer کا version اور اس کے بعد یہ کچھ list ہمارے پاس آ جاتی ہے composer سے related جو commands ہیں اگر آپ کے پاس یہ آ گئی ہیں تو it means ہم نے composer کو successfully اپنے system میں install کر لیا ہے اور وہ globally command prompt پر ہمیں accessible ہے with php 8.3.4 سو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں database کون سی چاہیے ٹھیک ہے میں چونکہ last video tutorial میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس series میں use کروں گا اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے separately کوئی set up کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے drivers کو پی ایچ پی کے اندر drivers کو enabled کرنا ہے related to sqlite and you are good to go اب وہ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں یہاں پر میں نے یہ page اس لیے open کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں اگر study کرنا ہے sqlite کے بارے میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ what is sqlite so sqlite is a c language that implement is a small fast self-contained high reliability full-featured sql database engine so یہ ایک database engine ہے اب اس کو انسٹال کرنے کے لیے آپ نے آنا ہے واپس terminal پر یہ میں نے terminal کو open کر لیا اب یہاں پر میں رکھتا ہوں php-ini php-ini تو یہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اس setup کے لیے کون سی php کی فائل جو ہے وہ configuration میں enabled ہو گئی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں تو اس نے بتایا کہ php 8.3.4 کے فولڈر میں php.inii فائل ہے وہ configuration فائل loaded ہے اس کے علاوہ کوئی بھی additional configuration فائل یہاں پر loaded نہیں ہے آپ پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آنا ہے اس پاتھ پر c میں laragon bin php php 8.3.4 اور یہاں پر آپ نے find کرنا ہے php.inii php.inii یہ ہمارے پاس آگئی اس کو آپ کسی بھی editor میں open کر لیں میں اس کو notepad بھی open کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس open ہو چکی ہے اب آپ نے یہاں پر find کرنا ہے extension is equal to تو extension is equal to میں یہ ہمارے پاس list of extensions آجیں گی میں zoom کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کچھ ہے list of extensions آگے اس میں دیکھیں mysql آئی جو ہے وہ enabled ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو pdo sql lite disabled ہے کیونکہ اس کے ساتھ semi-colon لکھا ہوا رہا ہے mysql enabled ہے مجھے mysql نہیں چاہیئے مجھے چاہیئے اس کو یہاں سے enable کروں گا اس کے علاوہ یہاں پر اگر نیچے آؤں تو sql lite 3 کے نام سے بھی ایک extension available ہے اس کو بھی میں uncheck کر دیتا ہوں تاکہ میں اس کو use کر سکتا ہوں اس کے بعد اس کو save کریں گے save کرنے کے بعد اس کو ہم close کر دیں گے اور ہمارے سسٹم میں اب sql lite successfully enable ہو چکا ہے database engine اب ہم اس کو laravel کے ساتھ استعمال کرنا چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں اوکے تو اب ہم بات کرتے ہیں اپنے سمارٹ ایڈیٹر کی تو میں نے اس کے لئے recommend کیا تھا کہ آپ اس کے لئے اپنے سسٹم میں vs code کو download کر کے install کر لیں hopefully آپ نے چاہے آپ windows پا رہے ہیں چاہے mac پا رہے ہیں چاہے آپ linux پا رہے ہیں تو آپ نے اس vs code کو download کر کے اپنے سسٹم میں install کر لیا ہوگا کیونکہ میں اس کے لئے آپ کو کچھ extensions بتانے جا رہا ہوں کہ جو کہ فیوچر میں Laravel سے related coding کرنے میں آپ کی کافی ساری help کریں گی تو آپ download کیجئے اس کو install کیجئے میرے پاس یہ جو vs code ہے یہ already installed ہے میں اس کو اپنے پاس open کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر vs code ہے میں اس کو open کر لیتا ہوں اوکے یہاں پر ہمارے پاس اگر میں آتا ہوں extensions میں یہ ہمارے پاس extensions ہیں اور یہاں پر میں لکھوں گا وقت تو یہ میں یہاں پر آپ کو دکھاؤں گا کہ کون کون سی extensions میرے پاس installed ہیں جو specifically Laravel سے related ہیں کنسول لنجا کو رہنے دیں انگولر لینگویج سرویس کو رہنے دیں آٹو کلوز ٹیگ بیسیکلی آٹومیٹکلی جو بھی آپ ٹیگ سٹارٹ کریں گے اس کو کلوز کرے گا آٹو کمپلیٹ آٹومیٹکلی جو آپ ٹیگ لکھیں گے اس کو آپ کو آٹو کمپلیٹ کا فیچر بتا دے گا آٹو رینیم ٹیگ جو ہے کسی ایک ٹیگ کو آپ اپننگ ٹیگ کو رینیم کریں گے تو اس کا کلوزنگ ٹیگ جہاں پر بھی ہوگا وہ آٹومیٹکلی رینیم ہو جائے گا پھر کچھ سی پیس 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 سے related ہیں یہ میں کچھ بچوں کو سی پڑھا رہا تھا تو اس کے لئے میں نے یہ جو ہے پیکجز کچھ انسٹال کیے تھے ہر یہاں پر میں لکھتا ہوں پی ایچ پی سو پی ایچ پی سے related جو بھی پیکجز ہیں کچھ ڈیسیبلڈ ہیں کچھ انیبلڈ ہیں وہ میں نے یہاں پر انسٹال کر دی اس میں موسٹلی ویلیبل ہے کمپوزر سو آپ کمپوزر کی کمانڈز کو ڈریکٹلی وی ایس کوڈ میں رن کر سکتے ہیں پھر لاراول فنس ہے لاراول پی ایچ پی انٹیل آئی سنس ہے یہ آٹومیٹکلی سنس کرتا ہے آپ کی کوڈ کمپلیشنز کو پھر ڈی بگ فیچر ہے یہ آپ کے جو فارمیٹ وغیرہ کو چیک کرتا ہے پھر ڈاک بلکر ہے ہمارے پاس ڈاک بلکر کا کیا کام ہے کہ we know have a set of unit testing and some features اس میں کیا کہیں یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے پھر یہ ایکچولی پی ایچ پی ایکسٹینشن جو پیک ہے نا یہ میں نے انسٹال کیا تھا اس کے اندر یہ سارے پیکجز بائی ڈیفالٹ ڈاک بلکر میں نے اس کو انسٹال نہیں کیا ہوا کیونکہ یہ پھر وہ اس کی فارمیٹ کو سارا خراب کر دیتا ہے باقی میں نے یہ چار پیکجز انسٹال کی ہوئے ہیں یہ آپ کہہ لیجئے کہ سمپل ڈیپینڈنسی فری پی ایچ پی سپیسیفک ڈاک بلکر آپ کے پاس یہاں پر موجود ہے تو اس کے علاوہ نیم سپیس ریزولور وہ بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آرٹومیٹکلی وہ ریزولو کرے گا اس نیم سپیس کو آپ نے یوز کرنا ہے اور پھر پی ایچ پی فارمیٹ کے لیے ہے پھر یہاں پر ٹوگ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو یہ کچھ پیکجز ہیں تقریباً ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات آٹ آٹھ پیکجز ہیں یہ جو آپ نے ایک ہی پیکج انسٹال کریں گے تو چار تو اس میں ہو جائیں گے اس کے علاوہ باقی آپ سکرین شاٹ لے لیں ان کو آپ سرچ کر لیں اور اپنے سسٹم پر ان کو انسٹال کر لیں تاکہ ہم جو ہے وہ اپنی پروکٹیوٹی کو بہتر طریقے سے یوٹریلائز کر سکیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو ٹوٹوریل لاراول کا جس میں ہم نے جو پری ریکویزٹس ریکوائرمنٹس ہیں ان کے بارے میں ہم نے سیکھا اور ان کو انسٹال کرنا سیٹ اپ کرنا سیکھ لیا تو میں امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ ویڈیو ٹوٹوریل تک آپ کے پاس یہ ساری چیزیں آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں انسٹال ہو چکے ہوں گے کیونکہ نیکسٹ ویڈیو ٹوٹوریل سے ہم پریکٹیکلی پروگرامنگ کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو ٹوٹوریل پسند آیا ہوگا آپ آلیڈی اس کو لائک بھی کر چکے ہوں گے اور اگر چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کی آئیکن کو پریس کرتے ہوئے آل نوٹیفکیشنز کو بھی آن کر چکے ہوں گے سو اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے